پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کی بات فرمایا وَنَزَانَ مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّنْ اِخْوَانَ اور ان کے دلوں میں جو کینہ تھا ہم وہ بلکل دور کر دیں گے کہ سب بھائی بھائی کی طرح ہو جائیں گے زیادہ کوئی دنیا میں انسان رہتا تو ایک دوسرے سے کوئی بغض کوئی کینہ کوئی عداوت کو حسد کے جذبات کے عفیات رہتی ہیں زیادہ اسی کا انسان تذکیہ بھی کرتا رہتا ہے انسان لیکن کسی نہ کس درجے میں ایک کینہ آپس میں رہتا ہے کسی کے بارے بھی کوئی خون کی دل کے اندر رہتی ہے فرمایا کے لئے کہ جنتوں کے اندر جو ہے اللہ تبارک وطالعہ بلکہ ان کے سینوں کے بلکہ شفاف کر دیں گے اور مزید کی بات ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت جب جنت کے اندر داخل ہونے لگیں گے تو جنتوں کے دروازے پر ایک دوسرے کو غصے سے گھوریں گے اوہ اچھا یہ بھی ظالم جنت میں جا رہا ہے یہ بھی جا رہا ہے غصہ جیسے دنیا میں آپ دیکھیں آج کل تو امریکہ کا ویزا بھی ہے کہ جنت کا ویزا ہی سمجھا جاتا ہے نا اس کو حصی مثال سمجھے اب امریکہ کا ویزا اب آپ کے دشمن کو بھی مل گیا دشمن لائن میں کھڑا اس کو ویزا امریکہ کے مل گیا اور آپ کو مل گیا اب آپ یہاں جب امریکہ پہنچے تو پتہ چلو ہو ہو لائن میں وہ بھی کھڑے وہ بھی کھڑے اب آج یوں مو بنا کی غصے سے دیکھیں گا دل میں برا جانے گی یہ بھی بدبطہ امریکہ آ گیا تو یہ ہوتا ہے جذبات تو وہ والے تو گوہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر کسی کو کسی کینا بغض ہے تو جب وہ جنتوں کے دروازے پر پہنچیں گے تو حدیث میں آتے ہیں ایک دوسرے کے اب جب پہچانے کے دیکھیں گے تو اندر غصہ سے بلکل غصہ سے دیکھیں گے گھوریں گے تو بھی کہاں سے آ گیا جنت میں آ گیا یہ بھی مطلب یہ تھا کہ دنیا کے اندر جو حرکتیں کی تو نے تو میں تو چاہتا تک تو یہاں پٹے فرمایا کہ جیسے وہ جنتوں کے دروازے کے اندر داخل ہوں گے جیسے انٹر ہوں گے ان کے سینے بلکل شفاف سارے کن کین عبود ختم اور ایسے بھائی بھائی ہو جائیں گے کہ کبھی دل میں کینہ اور بغض تھا ہی نہیں اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ ہم ان کے دلوں میں جو کینہ تھا یعنی دنیا میں جو کینہ تھا بلکل دور کر دیں گے اور سب بھائی بھائی کی طرح ہو جائیں گے جیسے بھائی بھائی کے ایک دوسرے پر جان دیتا ہے اور کوئی کینہ نہیں ہوتا فرمایا کہ اسی طریقے سے صورتحال وہاں پیدا ہو جائے گی تو گویا کہ اس طریقے سے حضر علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے میں اور عثمان غنی اور طلع اور زبیر انہی میں سے ہوں گے بہت ان کا آپس کے اندر دل کے اندر ایک طرح کی کوئی دور رہی دنیا کے اندر فرمایا کہ وہاں جنت کے اندر جو ہے داخلہ جنت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف اور شفاف کر دیں گے علی سوری متقابلین اور مسہریوں پر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے مسہریوں پر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے جس دنیا کے اندر مسہری ہیں جو ہے وہ تخت شائع اور مسہری انسان عزاز کے طور پر استعمال کرتا ہے فہاں وہاں مسہریوں پر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے جہاں یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی بھی مسلمان بھائی کو دوسرے جنتی مسلمان بھائی سے ملنے کو یہ چاہے گا تو اس کی مسہری اس کو لے کے اڑے گی اس کی مسہری لے کے اڑے گی اور وہ اس کی جنت میں لے کے پہنچ جائے گی اور وہ بھی اپنی مسہری پر بیٹھا ہو گئی ہے تو آمنے سامنے مسہریوں پر بیٹھ کے گوت اور کیوں سے ٹیک لگا کے آپ اس میں گپ شپ کریں گے باتیں کریں گے اور جس کھانے کا ارادہ کریں گے وہ کھانے ان کے سامنے آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے پورا وہ محور بیان کر دے عرف و محبت کا کہ آپ پر بھائی بھائی ہو جائیں گے دیر پر وہ شفاف ہوں گے اور مل بیٹھ کے مسہریوں پر آمنے سامنے بیٹھے وہ باتیں کریں گے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے کہ جنت کے اندر اہل جنت کو تھکان چھوے گی بھی نہیں یعنی وہ تھکاور کا نام بھی نہیں ہے اسی وجہ سے جنت میں نیند نہیں ہے وہاں سونا نہیں ہے یہ دنیا میں سونا ہے جتنا سونا آپ نے سو لے وہاں تو جاگے نہیں ہیں کیونکہ وہاں پر سوئے تو پھر اس کا مطلب جو نعمتیں جنت کی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہیں ان سے آپ استفادے سے معروم ہو گئے اور نیند عام طور پر تھکاورٹ کے لیے ہوتی ہے اور تھکاورٹ ماں ہوگی نہیں تو پھر اس لئے ہر بندہ جو ہے وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہے گا وہ سونے کا نام بھی نہیں لے گا کیونکہ تھکاورٹ بھی نہیں اس لئے فہملا جنت کے اندر اہل جنت کو کوئی تھکان چھوے گی بھی نہیں اور نہ جنت سے کبھی ان کو نکالا جائے گا جنت سے نکالا بھی نہیں جائے گا اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کے لئے دائمی مقام رہ ٹھہرنے کا ہو رہنے کا ہو تو انسان کو بھلا لگتا ہے اگر انسان سے کہا جائے کہ یہ جو آپ کو جھوپڑا دیا جاتا ہے جو مستقل آپ کا ہے اور یہ آپ کو شائع بحل دیا جاتا ہے جس میں آپ تین دن ٹھہر سکتے ہیں اب آپ چوز کر لیں کون سا چوز کریں تو اقل مند آدمی جائے وہ تین دن کا محل چوز نہیں کرے گا وہ مستقل جھوپڑی کو چوز کرے گا یار یہ مستقل ہے اس میں وہ کوئی نہیں چھڑے گا دائمی قیام یہاں پر ہوگا اور تب ہی تو اسی تصور کے لئے انسان اپنا ذاتی گھر خریدتا ہے حالانکہ ذاتی گھر میں اور قرائے کے گھر میں کوئی فرق نہیں ہے اسی طرح کی مکانیت ہے وہی محول ہے وہ ایک رہنے سینے کے سامان ہے صرف ایک خیال اور تصور کا فرق ہے کہ ذاتی گھر کے اندر انسان سوچتا ہے کہ دائمی یہ رہیں گے کبھی مالک مکان ہم یہ نہیں کہے گا جی گھر خالی کر دیں میرے بیٹے کی شادی ہے بہوا نہیں ہے گھر میں لہذا یہ پورشن ہمیں چاہیے تو ہمیں یہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا ہم دائمی رہیں گے بھلے قرائے کے مکان میں بھی یہی ہو کہ مالک مکان ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی آپ کو نہ چھڑے یہ وجہ ایسے لوگ بھی ہو جو چالیس چالیس سال سے قرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں بہت لوگوں کو ذاتی کی طرح رہ رہے ہیں مالک مکان بھی مطمئن لیکن ذاتی گھر کا صور صرف یہ ہے کہ دائمی دائمی تصور آرز ہی نہیں ہوتا اس تصور کی تسکین کے لئے انسان ذاتی گھر کی کوش کرتا ہے حالانکہ ذاتی گھر بھی فانی ہے ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے وہ بھی کبھی نے کبھی ختم ہونا ہے اس لئے فرمایا تو جنتیں جب عطا کر دیں اور آلشان مالا جنت کے دے دی ہے اللہ نے یہ بھی اہل جنت کو تسلی دے دی کہ وما ہم مینہ بھی مخرجین یا دائمی قیام کا جو ایک تسلی کا انوان ہے وہ بھی تمہیں نصیب ہوگا وہاں سے تمہیں نکالے نہیں جاؤ گے ہمیشہ ہمیشہ مارا ہوگے تو اس سے بھی اہل جنت کو فرط اور تسلی ہوگی یہ فرمایا